اس فلم کی شروعات ایک ٹاؤن کو دکھانے سے ہوتی ہے جہاں ہر کوئی کریسمس منا رہا تھا یہاں ایک آدمی کو اس کا بوس کام پر بلا لیتا ہے اس کی بوس کا نام ہینری تھا اصل میں اس کا بوس ہینری کام کو لے کر بہت سیریس تھا اور وہ اس ٹاؤن میں ایک مال بنوانا چاہتا تھا جس مقصد کیلئے اس نے یہاں کی بوس سارے گھر خرید لیے تھی سوائی ایک کی جو گھر ایک بڑے آدمی کا تھا جسے بھی خریدنا بہت ضروری تھا اس لئے ہینری اس آدمی جو اس کا ورکر تھا اسے لے کر بڑے آدمی کے گھر جاتا ہے دونوں بڑے آدمی کو کافی مناتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بیجتے پر بڑے آدمی نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ برسوں سے میرا پورا خاندان یہی رہتا آیا ہے میرے بعد میں یہ گھر اپنے پوتی کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں تب اس کی یہ باتیں سن کر ہینری اور اس کا ورکر یہاں سے چلی جاتی ہے بڑے آدمی کی پوتی بھی یہاں سے اپنی دوست کی گھر چلی جاتی ہے جس کا نام وینی تھا اس کی جانے کی بعد بڑا آدمی جب اکیلا تھا تو تب ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے پر ایک دم سے سنو مین کی اندر سے انجل نام کا کلر کاتل باہر نکلتا ہے جس نے سفید رنگ کی کپڑے اور ماس پینا ہوا تھا وہ بڑے آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اسی نیچلے ٹا کر چاکوں سے اس کا گلہ کر دیتا ہے تیزی سے اس کا خون دہنی لگا اور موقع پر یہ اس کی موت ہو جاتی ہے بڑے آدمی کی پوتی جب اپنی دوست وینی کے گھر آئی تو یہ دونوں پارٹی میں چلی جاتی ہیں یہاں پتہ چلا کہ وینی اسی ورگر کی بیٹی ہے جسی ہنڈری اپنے ساتھ لے کر بڑے آدمی کے گھر گیا تھا تب ہی وینی کچھ دوری پر ایک لڑکی کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے جو کافی اداس لگ رہی تھی اسے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا لڑکی کا نام بڑھنی ہوتا ہے وینی اس لڑکی کی طرف ہیلو کہہ کر ہاتھ ہی لاتی ہے تب ہی پارٹی میں وینی کا بھائی بھی آ گیا پر کچھ دیر بعد اپنی دوست کے ساتھ وقت گزارنے پیڑوں کے پیچھے چلا جاتا ہے لیکن اچانک انہیں عجیب سا شور سنائے دیا کیونکہ یہاں پر انجل کیلر آ گیا تھا اس لئے دونوں یہاں سے چلی جاتی ہیں وینی کی دوست بھی اپنی دوست کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اسے سائٹ میں لے کر چلی جاتی ہے پر اس نے دیکھا کہ میری دوست کی مو سے کھون آ رہا تھا جو دیکھ کر وہ بری طرح ڈر کر پیچھے ہٹ جاتی ہے اس نے دیکھا کہ انجل نے میری دوست کی گردن میں بڑا سا کینڈی کین کو سا دیا ہے جو اس کی موکی آر پار ہو گیا اور اس طرح اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر وینی کی دوست کافی ڈر گئی اپنے جان بچانے کے لیے جلدی سے یہاں سے بھاگ گئی تب تک انجل بھی یہاں آ گیا تھا جو بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے وہ اسی پکڑ کے چاکو سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے بچاؤں کے چکر میں چاکو اس کی بازو پر لگ گیا اور وہ پل کے اوپر گر جاتی ہے تب انجل اسی مارنے کے لیے پل کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہاں سے اس پر وار کرنے لگا پر وہ جیسی تیسے خود کو بچا کر چیختے ہوئی پارٹی والے گھر کے باہر پہنچ گئی اس کی ہاتھ کھون میں لکھ پت تھی وہ دروازہ پیٹنے لگے جلدی سے کھولنے کا کہتی ہے سب لوگوں کی نظر باہر پڑ گئی اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی انجل آ کر اس کی پیٹ میں چاکو کو سا دیتا ہے ایسا کرنے کی بعد بھی وہ نئی رکا بار بار چاکو سے اس پر مار کرتا رہتا ہے یہ دیکھ کر ساری لوگ کافی ٹرچ آتے ہیں پر وینی ہمت کر کے اپنی دوست کو بچانے کیلئے فوراں دروازہ کھول کر باہر آ گئی لیکن تب تک کافی دیر ہو گئی تھی اس کی دوست نے دم توڑ دیا تھا اور اب چانہ کی انجل آ کر وینی کو پکڑ لیتا ہے اسے بھی چاکو سے مارنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اپنا بچاؤ کرتے ہوئے وینی کا کیمرہ ٹوٹ چاہتا ہے وہ انجل کی موپر مکہ مار کر جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے جنگل میں آ کر وہ ایک پیڑ کی پیچھے چھک گئی انجل بھی اس کا پیچھا کرتی کرتی یہاں آ گیا تھا جلدی وینی کو ڈھونڈ لیتا ہے اس سے پہلے چاکو سے اس پر وار کرتا یہاں وینی کا بھائی آ کر انجل کو دھکا دے کر سائیڈ میں گرا دیتا ہے اور اب وہ انجل سے لڑنے لگتا ہے انجل وینی کی بھائی کو زور سے ٹانگ مار کر سائیڈ میں گرا دیتا ہے پر جیسے تیسے اس نے خود کو سنبھالا اور یہ دونوں بہن بھائی بچ کر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں پر انجل بہت چلاک تھا وہ وینی کی بھائی کو پکڑ کی پھر سے چاکو سے اس پر وار کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ٹھیک وقت پر وینی نے اکتار سے کرنٹ انجل کو لگا دیتی ہے جسے وہ تڑپنے لگا وہیں گر جاتا ہے اور اس طرح اس کی موت ہو جاتی ہے وینی جب انجل کا ماسک ہٹا کر دیکھتی ہے تو اسے پتا چلا کہ یہ تو میری ڈیڈ کا بوس ہے انہی ہنڈری جسی سب کو کافی بڑا چھٹکا لگتا ہے یہاں سے کہانی سیدھا ایک سال کے بعد کی دکھائی گئی جہاں وینی کا بھائی اب اپنے ڈیڈ کے بزنس میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے پر وینی ابھی بھی اس حادثے سے باہر نہیں آئی تھی وہ آج بھی اپنی دوست کو یاد کیا کرتی ہے تب ہی اس کے پاس میسی جایا کہ جس یونیورسٹی میں اس دن داکڑے کے لیے فارم بھرا تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا ہے جس سے وینی کی اداسی اور بڑھ جاتی ہے ایک دن جب وہ سڑک پر جا رہی تھی تو اسے ہنڈری کا بھائی ملتا ہے وہ وینی کو پکڑ کے اس بھی کافی غصہ کرتا ہے پھر دھمکانے لگا کہ تم نے میرے بھائی کو مارا تھا نا اب دیکھنا میں اس کی موت کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گا کچھ دیر کے بعد وینی کی پاس اس کی دوست کا میسی جایا جو اسی کرسلس پارٹی میں آنے کا کہتا ہے اس لیے وہ بھی فوراں نکل جاتی ہے جہاں اس کا دوست تو الٹے سیدھے بہانے بنانے لگتا ہے پر اس کی دوست کہہ دیتی ہے کہ ہم دونوں کا تعلق ہیں اور یہ پچھلے ایک سال سے چل رہے ہیں مگر اب مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اب سب کو پتہ چل چکا ہے یہ سن کر وینی کو بھر بھرا لگا اور وہ پارٹی چھوڑ کر چلی جاتی ہے مورپی کرنے کے لیے ایک پل کے اوپر آ کر کھڑی ہو گئی تب ہی اچانک وہ آسمان میں عجیب طرح کی چمکتی ہوئے روشنی کو دیکھتی ہے کافی حیران ہوئی دکھی تھی تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی اس کی اتنا سوچتے ہی اچانک وہ روشنی وہاں سے غائب ہو گئی پورے ٹاؤن کی لائٹ میں چلی جاتی ہے اچانک وہ ایک آدمی کو تڑپتا ہوا دیکھتی ہے کیونکہ اس کی آنکھ میں چاہ کو گھوسا ہوا تھا اصل میں اسے اور کسی لی نئی بلکی انجل نے مانا تھا یہ دیکھ کر وینی کافی خبرا گئی جلدی سی وہاں سے بھاپ کر ایک گاڑی کی پاس آ جاتی ہے گاڑی کا کاش توڑ کر اس کی ریڈیو سے پولیس کو کال کرنے کی کوشش کرتی ہے پر تب یہاں ہنری کا بھائی آ گیا جو اب پولیس بن گیا تھا لیکن حیرت وہ یہاں وینی کو نہیں پہچانتا گئی یہ کون ہے وینی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی ہنری کا بھائی بتاتا ہے کہ انجل لوگوں کو مارتا آ رہا ہے یہ سن کر وینی کنفیوسٹ ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے انجل زندہ کیسے ہے پچھلی سال تو اسے میں نہیں ہی مارا تھا یہ بات وہ ہنری کے بھائی کو بتانے کی کوشش کرنی لگی لیکن تب بھی یہاں ہنری آ جاتا ہے یعنی جو انجل تھا اسے زندہ دیکھ کر وینی کافی حیران رہ جاتی ہے اور وہ ابھی اسے اس طرح نلاسہ دیتا ہے جیسے وہ اس کا کتنا بڑا ہمدرد ہے یہ سب دیکھ کر وینی جیسے تیسے خود کو سنبھال دی ہے لیکن کچھ در کی بات بھاگ کر اپنے گھر آ گئی پر عجیب بات تو یہ تھی کہ وہاں پہنچنے پر بھی اسے کوئی نہیں پہچانتا تو اب یہ سب دیکھ کر وینی کو احساس ہو گیا جیسی میں اس انیہ میں پیدا ہی نہیں ہوئی کیونکہ اس روشنے کو دیکھ کر جو اس نے سوچا تھا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی وہ چیز سچ ہو گئی تھی جسے یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تو ظاہر ہے اس نے انجل کو بھی نہیں مارا تھا وہ گہری سوچ میں ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے اس نے نارٹس کیا آپ کی پورے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے جگہ جگہ ہنری کی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ ٹاؤن کا میئر بن گیا تھا ساتھی ہنری نے وہ شاپنگ مال بھی بنوا لیا تھا جو وہ بنانا چاہتا تھا جس کے بعد وینئے ایک ریسمس پارٹی میں جاتی ہے ایک کمرے بن گئی جہاں اسے پچھلے سال کی پارٹی کی تصویریں لگی ہوئی دیکھتی ہیں جن میں سے وینئے کی تصویر غائب ہوتی ہے اس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ وہ واقعی اس سنیا میں نہیں آئی تھی اب باہر کھڑے دو دوست دکھائے گئے موکہ دیکھ کر انجل آیا اور اپنی کلھاڑے لے کر لڑکے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لڑکا اپنے بچاؤں میں اپنی پاس پڑی ہر چیز اٹھا کر انجل کو مارنے لگتا ہے پر اسے کچھ نہیں ہوتا اور اب جب لڑکا یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ مین گیٹ لوگڈ ہے انجل نے اسے پکڑ لیا کلھاڑی سے وار کر دیتا ہے تب لڑکا بھی گملے کو انجل کی طرف پھینکے مارتا ہے اور واپس گھر کی اندر پارٹی میں جانے کی کوشش کرتا ہے پر دروازہ لوگڈ تھا ساتھی میوزک بھی اتنا تیز تاکہ کوئی بھی اس کی آواز نہیں سن پاتا اسے بیچ انجل اس کی پاس پہنچ گیا کلھاڑی سے وار کر کے اس کی جان ہی نہیں دیتا ہے بار بار اسے مارتا رہتا ہے جسے کھون چاروں درف پہنچ جاتا ہے کچھ تیر کی بار لڑکے کی دوست باہر رہے اپنی دوست کا کٹا ہوا سر برف پر پڑا ہوا دیکھ کر کافی ڈرچ آتی ہے چلانے لگی اب وینی ٹی وی پر خبریں دیکھتی ہے جہاں بتایا جا رہا تھا کہ انجل نے بہت سائے لوگوں کو مار دیا ہے یہ دیکھ کر وہ سائے لوگوں کو کہیتی ہے کہ اس طرح کے پریشانی والی ماحول میں چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ سب کو اپنی اپنی افاظت کی بارے میں سوچنا چاہیے جو کہہ کر وہ بڑھنے کو اپنی ساتھ لے کر نکل جاتی ہے یہ دونوں اب بڑھنے کے گھر آئی جہاں وینی کو پتا چلتا ہے کہ بڑھنے بھی میری طرح قادل پر نظر رکھ رہی ہے اسے بتاتی ہے کہ جتنے بھی بچی مارے گئی ہیں ان سب کی مانگ ڈائڈ بزنس کیا کرتی تھی بچوں کی موت کی دکھ نے ان سب کو برباد کر دیا جس سے دیری دیری ہینڈری ہی پورے ٹاؤن کا اکیلا مالک بن گیا پر اچانک یہ انجل کھڑکی توڑ کر اندر گز جاتا ہے اسے دیکھ کر دونوں لڑکیں جلدی سے باہر جانے لگیں پر دروازے پر انجل کھڑا تھا جو انہیں روک کر وینی کو پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے وہ اس کے ساتھ کچھ کرتا وینی اس کی بازوں پر کٹ کر ٹیبل پر اسی دھکا دی لیتی ہے اور یہ دونوں لڑکیں جلدی سے یہاں سے باہر بھاگ جاتی ہیں اب اچانک آسمان میں پھر سے وہی جمکدار روشنیں دکھنے لگتی ہیں جو پہلے بھی وینی کو نظر آئی تھی اسے دیکھ کر بڑھنی وینی کو بتاتی ہے کہ یہاں سے اس روشنیں کا دکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی میسے چھپاؤگا جس کے بعد یہ دونوں یہاں سے نکل کر موویٹ تھیٹر میں آ جاتی ہیں صوبائے دونوں دیر سارے نوٹس دیکھتی ہیں جن پر آسمان میں چمکنے والی اس روشنیں کی کہانیاں لکھی ہوئی تھیں جنہیں پڑھنے سے دونوں کو یقین ہو گیا کہ وینی کے اس دنیا میں آنے کی وجہ یہ روشنیں ہی ہے مگر جلدی یہ روشنیں دھندلی ہونے والی ہے اس لئے وینی کو جل سے جل اپنی دنیا میں واپس لاٹنا ہوگا ورنہ وہ ہمیشہ کے لئے یہی اٹک کر رہے جائے گی تھوڑا اور چان بین کرنے پر دونوں لڑکیوں کو پتا چلا کہ ایک بار پھر وینی کو ہنڈری کو مارنا ہوگا جو کرنے کی بادی وہ یہاں سے جا سکتی ہے پر اس کے لئے وینی کو کسی ایسی انسان کی مدد چاہیے تھی جو اس کی بہت قریب ہو اس لئے یہ دونوں وینی کے گھر چلی گئی پر اس کی ڈیڈ وینی کو پہچانے سے انکار کر کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں اب باہر وینی کی آنٹی آتی ہیں تب ان سے بات کر کے وینی گھر کا کوئی ایسا راز بتاتی ہے جو صرف ان کی فیملی کو ہی پتا تھا اس لئے وہ اسے اندر لے جاتی ہیں جہاں اکر اس نے دیکھا کہ میرے ڈیڈ میرے بھائی کی موت پر بہت زیادہ دکھی ہے وہ یہاں اپنے ڈیڈ کو اپنے بھائی کی دوست بتاتی ہے اور اس کی کچھ پرانے باتیں بھی اپنے ڈیڈ کو بتانے لگی جس سے اس کی ڈیڈ کے چیری پر مسکراہت آ گئی پر جب اس نے یہ کہا کہ اسے ہینڈری نے مارا تھا تو اس کی ڈیڈ آگ بگولہ ہو گئی غصہ کر کے اسے گھر سے باہر نکال دیتی ہے کیونکہ ہینڈری ان کا دوست تھا پرپچانہ کی انجل گھر میں گھس کیا اس نے وینی کی ماں کا گلہ دبا کر پہلے ان سے مارا جس کی بعد انجل بڑھنے کی بازو پر چاکو مار کر بازو چیر دیتا ہے وہ ڈر گئی پھر بھی جیسی تیسی اوپر بھاگ جاتی ہے یہاں وینی کو ایک فوٹو فریم ملا جسے وہ انجل پر حملہ کر دیتی ہے سیڈیوں پر کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ لٹ کھڑانے لگا سیڈیوں سے نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اب یہاں بڑھنے اور وینی کی آنٹی بڑے آرام سے اس پر سے پھلانگ کر دوسری طرف چلی جاتی ہے پر جب باری آئی وینی کی وہ اس طرف جانے کی بجائے انجل کا چاکو اٹھا لیتی ہے پر انجل کو مارنے سے پہلے اس کا ماس کھٹا دیتی ہے اس سے پتا چلا کہ انجل اور کوئی نہیں بلکہ اس کے ڈیڈ ہیں جو دیکھ کر وہ کافی دنگ رہ گئی تب ہی اس کی ڈیڈ کو ہوش آگئی اس لیے تینوں جلدی سے یہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے ایک جگہ پر آ کر وینی نے بتاتی ہے کہ ڈیڈ کے آنکھیں کافی عجیب لگ رہی تھی جیسی وہ اپنی آپ میں نہ ہو کر کسی اور کے کنٹرول میں ہو یہ سن کر وینی کی آنٹی کہہ تھی ہے کہ پچھلے ایک سال سے اس کی یہی حالت ہے جسی تینوں کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اصل میں ہینڈری نے وینی کی ڈیڈ کے ڈیپریشن کا فائدہ اٹھایا ہے مطلب ہینڈری ان کی دیماغ کو اپنے کنٹرول میں کر کے انہیں غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے وینی یہ سوچ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ اب میرے پاس ڈیڈ کو مارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے تینوں مل کر ایک پلان بناتی ہیں یہ تھییٹر کی باہر والے بوٹ پر وینی کے ڈیڈ کے لیے میں اسی چھوڑتی ہیں لکھا تھا کہ ہم اندر ہیں اور سیٹ پر اپنے جگہ تین ڈالز کو بٹھا دیتی ہیں تاکہ انجل دھوکا کھا کر اندر آئے اور وینی اسے مار دے جس کے بعد یہ تینوں سائٹ میں چھوڑ گئیں اور تب ہی انہیں کوئی آتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے بڑھنے آگ بجانے والی گیس اس پر ڈالنے لگی اور وینی اپنے بیٹ سے حملہ کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی انہیں پتہ چلا کہ وہ تو اصل میں وینی کے دو دوست ہیں دھیان بھٹکا انجل اس کی آنڈے کی پیٹ میں چاکو گوسا کر اسے مار دیتا ہے اسی کے ساتھ تھیٹر کی لائٹس بھی چلی گئی ہر طرف اندھیرہ چھا گیا اس لیے وینی اپنے پرانے کیمرہ سے تصویر بنانے لگی تاکہ اس کی روشنی میں کچھ نظر آسکے اب تب ہی اسی کیمرہ کی فلیش لائٹ میں دیکھتا ہے کہ انجل اس کی دوست کو مار رہا ہے پر اسی بچ بڑھنی مین سوچ کی پاس آ کر سوچ جیسے ہی آن کرتی ہے تھیٹر میں لائٹ آ جاتی ہے وینی کے ٹھیک سامنے انجل تھا جس پر جھاڑو سی حملہ کر کے وہ اسے پیچھیں کر دیتی ہے اور سیڈیوں میں جا کر چھپ جاتی ہے پر انجل اسی دیکھ چکا تھا اور اب جیسے دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آیا وہ ٹوٹی ہوئی جھاڑو کا ہینڈل اس کی اندر گسا دیتی ہے اس نے کافی سوڑ لگایا جس سے وہی اس کی موت ہو جاتی ہے یہ دونوں چیک ترکی کنفارم کرتی ہیں کہ وہ مر گیا ہے یا نہیں جب انہیں یقین ہو گیا تو وہ یہاں سے باہر آ کر پھول پر آ جاتی ہے یہاں وینی پھر سے اپنے پیدا ہونے کی دعا کرتی ہے پر کچھ بھی نہیں ہوتا وینی کو غصہ آ گیا اور اب وہ اس روشنی پر چندانی لگتی ہے جس سے وہ اپنے شکل بدل لیتا ہے اور اب وہ روشنی کافی ڈراؤنی لگ رہی تھی اسی دونوں لڑکیاں سمجھ جاتی ہیں کہ ابھی ہمارا کام باقی ہے اور وہ تھا ہینڈری کو مارنا جو میر کے روپ میں ابھی بھی زندہ تھا وہی تو ٹاؤن کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا تو اسی لیے اب دونوں لڑکیاں اسے مارنے کی ارادے سے ٹاؤن کی مین پارک میں آ جاتی ہیں جہاں ہینڈری نے کریسمس کی سپیچ رکھی تھی یہاں سارے لوگ گمسم کھڑے ہو کر کوئی کوئی آنکھوں سے ہینڈری کو دیکھ رہے تھی کیونکہ ان سب کو بھی ہینڈری نے کنٹرول کیا ہوا تھا تب ہی وہ سب کو بتاتا ہے کہ میرا بھائی پاگل ہے یہ اپنا کام دوسری ٹاؤن میں کرنا چاہ رہا ہے دیکھو اب میں اسی سبق سکھانے لگا ہوں جو کہہ کر اس نے اپنے بھائی کے گھرے میں چاکو کسا دیا جس سے وہیں اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد ہینڈری اپنے بھائی کو جس پر ہینڈری یہاں قبول کرتا ہے کہ ہاں تمہاری ڈیڈ کی ڈیپریشن کا فائدہ اٹھا کر میں نے ہی اسے استعمال کیا اور تمہاری بھائی کو بھی میں نے ہی مارا تھا اور دول بڑھنے کی موم ڈیڈ کو بھی میں نے ہی مارا تھا جو سن کر دونوں لڑکیاں اسے میں آ جاتی ہیں ایک کی بات ایک کر کے اسے مارنی لگتی ہیں ایسا ہونے سے ٹاؤن کی لوگ بھی ایک ایک کر کے ہوش میں آنی لگے اور اب جیسے وینی ٹاؤنگ مار کر ہینڈری کو نیچے پھینکتی ہیں ٹاؤن کی سبھی لوگ اس پر چھپٹ پڑے بری طرح مارنے لگتی ہیں اب یہاں ایک طرف وینی ہینڈری کی وائف کو مارتی ہیں تو بڑھنے اس کی گارڈز کو چاکو دکھا کر دور ہٹا دیتی ہیں پر ہینڈری جس نے خود کو بچا لیا تھا وہ ایک بار پھر لوگوں کو اپنی کنٹرول میں کر لیتا ہے اور واپس سے سٹیج پر آ گیا لیکن وینی اس کی پیٹ میں چاکو گوسا کر آخر کار اس کی جان لے ہی نیتی ہیں اس کی مرتی ہی ٹاؤن کی لوگ پھر سے ہوش میں آنی لگتے ہیں اور ایک بار پھر آسمان میں وہ روشنی چمکتی لگتی ہیں اور اب اگلی سین میں ہم وینی کو نین سے جاگتا ہوا دیکھتے ہیں یعنی وہ واپس اپنی دنیا میں آ گئی تھی اپنی فیاملی سے جا کر ملتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت خوش ہوں اب کسی کی جان کو بھی انجل سے خطرہ نہیں تھا